آج ہفتے کا دن اور کل اتوار کو اسلام آباد پہ پاکستان تحریک انصاف چڑھائی کر رہی ہیں وزیراللہ خیبر پختونخواہ علی منگنڈا پور سب اس کی قیادت کریں گے اور اس کے ساتھ پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری آج کی ٹاپ سٹوری وہی ہے اور اس ٹاپ سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے تین دن میں پارا چنار میں جو جنگ جاری ہے دو فریقین کے دنیان جو فسادات ہو رہے ہیں پچھتر بے گناہ شہری اس میں جانبھاک ہو چکے ہیں اسی زخمی ہیں اور وہاں پہ آج ایک سبائی حکومت کا وفد گیا ہے ایک سبائی وزیر کی قیادت میں اور اس کے بارے میں پتہ چلا کہ پہلے خبر آئی کہ ان کے ہیلیکاپٹر پر فائرنگ ہوئی ہے پھر اس کی تردید آگی وزیر قانون خیبر پختونخواہ کی طرف سے اور کئی گھر دکانیں پیٹرل پمپ نظر آتش ہیں حالات بہت کشیدہ ہیں اور لوگ ایک دوسرے پر مسلسل حملے کر رہے ہیں اور اس دوران جو سبائی حکومت ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے تو وہ کیا کر رہی ہے ہم اس پر بات کریں گے ہماری ٹاپ سٹوری میں ہمیں جوائن کریں گے شعب شاہین صاحب رہنمہ پاکستان تحریک انصاف کے اور اختیار ولی خان جو رہنمہ بنون خبر پختونخواہ کے اور ہاٹیشو مارا آج کبھی خبر پختونخواہ پہ آئے کہ صوبہ نظر انداز ہو رہا ہے بشرا بی بی وہاں بیٹھی ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں کچھ بیانات دیتی ہیں جس سے حلچل مجھ جاتی ہے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی لیکن وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سیاست نہیں کر رہی اور ساتھ گھنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں ان کی توجہ سیاست پہ ہے اپنے صوبے کے امن و مان پر کیوں نہیں ہے محمود جان بابر ہمیں جوائن کریں گے بیرو چیفہ سما پشاور کے اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل بھی اسی انسانی جانوں کے زیاد پر ہے پارا چنار جل رہا ہے اور سب بانسری بجا رہے ہیں جس طرح نیرو بانسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا تو کیا پاکستانیوں کی زندگییں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں خاص طور پر بڑی سیاسی جماعتیں جو دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہیں لوگوں میں ہماری جڑے ہیں ہمیں بڑی سپورٹ ہے عوام کی لیکن وہ عوام کا ایک کام بھی نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے آپ سے آغاز ہمارا ٹاپ سٹوری اور ہمیں توریز میں جوائن کی اکتار والی خان صاحب نے رہنما ہے مسلم نگلون خیبر پختون خواب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا شعب شاہین صاحب رہنما پاکستان تحریکن صاحب کے ہمیں سکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں کیونکہ کل انہوں نے احتجاج میں حصہ لینا ہے اور اس وقت وہ مندر آم پہ نہیں آنا چاہتے کیونکہ ان کو گرفتاری کا بھی ڈر ہے اور اس سے بچنے کے لیے تو لیکن ہم اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو آج یہ سنوانا چاہتے ہیں کہ جو میں نے ذکر کیا بھی کہ قرم ایجنسی اور پارہ چنار میں جو آگ لگی ہوئی ہے اور ساتھ احتجاج اور آئے کل پی ٹی آئی کا تو جو وزیر اللہ ہیں خیبر پختون خواہ کے علی مین گنڈا پور صاحب جن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ صوبے میں امن امان کی صورتحال پہ انہوں نے سب سے پہلے ایکشن لینا ہے پھر وفاقی حکومت کو انہوں نے اپنی مدد کے لیے بلانا ہے اگر وہ اس پہ کامجاب نہیں ہوتے ان کی پرائیٹی کیا ہے سنیے ہم سب چومیس نومبر کو ڈی چوم پر لیوران صاحب نے ہمیں مطالبات پورے ہونے تک کا جو دھرنے کا اعلان کیا ہے ہم سب نے وہاں پہنچنا ہے اور اس وقت تک وہاں سے نہیں جانا جاندہ خبار مطالبات پورے نہیں ہوتے اس حکومت کو ورنی دیرہ کہ آپ ہمارے اوپر شلی کرتے ہیں ہمارے اوپر رمبر بلیٹس چلاتے ہیں ہمارے اوپر آپ بے انجام تشدد کرتے ہیں کوئی مطالبات پہلے کچھ اور تھے ترتیب ان کی بدلگی ہے مطالبات وہی ہیں پہلا مطالبہ ہے عمیران خان کی رہائی اور دوسرا مطالبہ چلا گیا ہے چھبیسویں ترمیم کا خاتم جو کہ پہلے پہلا مطالبہ تھا اور تیسرا ہے کہ جو ان کا منڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے یہ سب کچھ جسٹیفائیڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چلا آئی صوبے کو اور پارٹی کو بشرا بی بی رہی ہیں سب کو آرڈر کر رہی ہیں تو وہ یہ فیصل یہ مجھے بتا دیں یہ تو پہلی دفعہ یہاں زمانت کے بعد بیٹھی ہیں مجھے بتا دیں اس سے پہلے جو بھی اتجاج ہوئے ہیں جو بھی پروگرام ہوئے ہیں اس میں بشرا بی بی کا کیا کانٹیبیوشن تھی یا عریمہ بین کا یا عزمہ بین کا کیا کانٹیبیوشن تھی دیکھیں ایک بی بی کو یا ایک بین کو دیار نان پلٹیکلز وہ ہماری پلٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کے حصہ نہیں ہے وہ ان کو ایک شوہر اپنے شوہر کی رہائی ایک کے لیے اور دو بہنوں کو اپنے سگے بھائی کی رہائی کے لیے جو جدہ جہود کر سکتی ہیں اس کے لیے وہ ایفرٹس کرتی ہیں باقی وہ ہماری مروسی پارٹی نہیں ہے اس کے ساتھ ان کا پارٹی کے حوالے سے پارٹی افیر سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی جو باتیں ہیں ساری ہوائی باتیں ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں ایک بات تیہ ہے لیکن وہ مروسی کو نہیں ہے لیکن جس طرح دیکھیں نا ہم نے ایک گزارش کی کہ کل ہماری شیڈول ٹویٹنگ تھی ایک بجے ایباؤٹ فور یا فائیو اکلاک تک ہماری جو لیٹرشپ تھی وہ کھڑی رہی اور بھی سارے وکیل تھے تاکہ کوئی ڈسکیشن کر سکے نہیں ملنے دیا اور اس کے علاوہ ایک بات بڑی اہم ہے آج پورے پاکستان کو جس طریقے سے کل سے بند کیا گیا ہے جبکہ پروگرام ہمارا شروع ہونا ہے کل سے اور اس کے بعد ہمارے کافلے کل چلنا شروع ہوں گے وہ پرسوں پہنچتے ہیں درسوں پہنچتے ہیں تین دن چار دن لگتے ہیں اور جس طریقے سے یہ بکلاہت اور گھبراہت کی ان کی حرکتیں ہیں اور جو انداز انہوں نے ڈاک کر رکھا ہے ان کے بقول کل رات کو ہمارے دو سو کارکنان گرفتار کیے ہیں حالانکہ اس سے زیادہ شاید کیے ہیں اور اس کے علاوہ اچھا آپ نے مرسیت کی بات کی میں اس پر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ تو آ رہی ہیں احتجاج میں شامل ہو رہی ہیں تو بشرہ بی 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 احتجاج میں شامل ہوں گی یا نہیں نہیں آج ان کی سٹیٹمنٹ آگی ہے شیخ اوقات صاحب کی کہ وہ احتجاج میں شامل نہیں ہو رہی تو اس لیے میرا نہیں کہا علیمہ خان کیوں ہو رہی ہیں پھر وہ ان کی بہن ہے ان کا دل ہے کہ وہ شامل ہو جائیں تو ان کی مرضی ہے اگر وہ نہ ہونا چاہے تو ان کو بھی زبردستی کوئی نہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور میں سوال پوچھیں چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا کوئی مذاکرات کسی لیول پہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے ہو رہے ہیں کیونکہ جو ایٹی سی میں کیسز سے خان صاحب کے خلاف آٹھ کیسز جو لاہور میں جس پہ ابھی ان کی جو زمانت ہوئی ہے اسلامت ہائی کورٹ سے اس کے بعد ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی ان کیسز کی میں بات کر رہا ہوں ان کو تیس نومبر کی تاریخ تھی ان کی ان کی جو سماعت ہونی ہے اب وہ ارلی سماعت ہو رہی ہے ستائیس نومبر کو اور اس میں کچھ لوگ جو جاننے والے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس میں خان صاحب کو زمانت مل سکتی ہے اس کی بڑی پوسیبلٹی ہے تو لیکن وہ اسی صورت میں ہوگی جب کہیں درمیان میں معاملہ تیہ ہوں گے تو کیا درمیان میں معاملہ تیہ ہونے ہیں اس وقت نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں اس کی وضاحت کر دوں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آٹھ کیسز نہیں ہیں وہ چار کیسز ہیں آٹھ کیسز میں سے چار کیسز میں زمانت ان کی ہو چکی ہے آج سے چار پانچ دن پہلے چار کیسز میں زمانت کے لیے اپلائی کر رکھا تھا جس کی تیس تاریخ تھی جس دن یہاں سے زمانت ہوئی اگلے ہی دن اس میں ارلی ہرنگ کی درخواست فائل کر دی گی اور ارلی ہرنگ کی درخواست کل صبح فکس تھی جس کے اوپر کوٹ نے ارلی ہرنگ کی درخواست ایکسپٹ کرتے ہوئے دونوں پارٹیز کو نوٹس کر کے اس کو شارٹ نوٹس کر دیا شارٹ ڈیٹ کر دی تو لہٰذا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں خان صاحب کی زمانت نہ ہو چکی ہو سوائی یہ جو نیا کیس انہوں نے ڈالا ہے یہ جو نیا والا ان میں بھی جو بیل والا ایشو ہے اس میں بھی بین اخیالے کہ ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی تو زمانت ان کی تو ہو سکی تھی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر حکومت نے میٹنگ کی اجازت نہیں بھی دی خان صاحب سے آپ کے لوگوں کو تو پھر بھی پی ٹی آئی بڑا ظرف دکھائے اور ابھی ملتوی کر دے جو حالات ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ میں دیکھیں اب سار صاحب ہم نے شہنگائی تعاون تنظیم کا معاملہ آیا ہم نے اس طرف ایک شرط رکھی تھی کہ ڈاکٹر سہیوان کو ملنے دیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے فیملی ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیا گیا تھا اور ہمارے خدشات بھی درست ثابت ہوئے تھے بجلی بنتی ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا جو بنیادی حق ہوتے ہیں جو مرڈر میں ان مول یعنی سزائے موت کا کہہ دی ہوتا ہے اس کے بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ موت تلکیے ہوتے ہیں اس سب کچھ کے باوجود بھی پیمز کے ڈاکٹر گئے اور ہم نے اپنا جو تھا وہ پروٹیسٹ ہم نے ملتوی کر دیا تھا لیکن اس وقت کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد بنا کے نہ ان کی طرف سے کوئی ایسا اعتماد سازی کا ماحول ہے نہ انہوں نے بات کی بنیاد یہ بہت بڑا ایشو ہے قرم کا خیبر پختونخواہ کا بہت بڑا ایشو ہے اس کے اوپر سنجید کی کے ساتھ آج بیٹھے ہیں آج مجھے آج نہیں افسار صاحب آج سنجید کی کے ساتھ کل سے بیٹھے ہوئے ہیں علیہ مین گھڑا پور صاحب اس پر ورکنگ کر رہے ہیں اور آج کا جو وفد گیا ہے ہمیں امید ہے کہ اسے انشاءاللہ بہت اچھی خبر قوم کو ملے گی اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسے ہم اچھی خبر تو یا خیر ملنی اتنی ہم بات کے بعد اللہ کرے کہ وہ جنگ رک جائے شیاب صاحب ہمارے ساتھ رہے گا اکتار علی خان صاحب یہ بتائیں یہ ایک جنرون مسئلہ ہے پورے پاکستان میں لوگ دیکھیں آپ نے موٹر ویز بند کر دی ایکسپریس ویز بند کر دی آپ نے دفتر بند کر دی گھر بند کر دی انٹرنیٹ بند کر دی موبائل فون بند کر دی سب کچھ بند ہے لوگ ہسپیٹلز نہیں پہنچ پا رہے موریز ایمولنسز میں مر رہے ہیں ڈیڈ باڈیز لے کے جا رہی ہیں ایمولنسز ان کو راستے نہیں مر رہے ہیں تو یہ کیا ہے کم از کم کوئی بہتر طریقہ بھی تو ہو سکتا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ در گئے ہیں تو بات تو ان کی یہ صحیح لگ رہی ہے کہ آپ در گئے ہیں سر ہم ڈرے ان سے نہیں ہیں ہاں کن سے ڈرے ہیں پھر میں بتا رہا ہوں ان سے ہم نہیں ڈرتے تو کن سے ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں ان حالات سے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ بند کر دیا یہ ہم لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لئے کر رہے ہیں ادروائیز کیا محفوظ ہے میں آپ فون نہیں چاہ رہا بطان نہیں چاہ رہا بطان نہیں چاہ رہا یہ تھوڑی تکلیف اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو ان لوگوں نے افغان مہاجرین کے کیمپ شمشتوں افغان مہاجر کیمپ جلوزائے وہاں سے انہوں نے افغان مہاجرین انگیج کیے ہوئے ہیں اپنی پولیس کے لوگوں کو انہوں نے سیول کپڑوں میں ملبوس کر کے اپنے مارچ میں شامل کیا ہوا ہے جو باقاعدہ ٹرین ہوتے ہیں کہ آنسو گیس کے شل کس طرح استعمال کرتے ہیں بندوق کیسے چلانی ہوتی ہے اور آپ نے کسی یہ شویب شاہین صاحب کہتے ہیں نا کہ we are very peaceful people اور ہمارا ہر احتجاج بڑا peaceful ہوتا ہے ان کی ہسٹری ہے کہ ان کا کوئی احتجاج کبھی peaceful نہیں رہا اگر آپ ان کو کھلا free hand دے دے if they could learn how to behave like a political party آپ نے free hand نہیں دینا اس لئے بند کیا سب کچھ تو کمز کا عوام کو مناسب طریقے سے آپ گائیڈ تو کر سکتے ہیں نا پولیس ہے ٹرافک پولیس ہے آپ کے بس میڈیا ہے آپ ان کو بتاتے ادھر سے جانا اچانک ایک لمحہ ہوتا ہے جب وہ بند کر دی جاتی لوگ پیچھے آ رہے ہوتے ہیں پورا پائپ لائن میں دیکھیں اس کے لئے میٹنگ تو ہوئی تھی کہ اس کے لئے نقشہ بغیرہ بنانا تھا لیکن میں ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ کروں اگر ان کو free hand دے دے تو یقین کرے نا آج تو آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے کل آپ کو پھر بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی اور پھر یہی لوگ آپ کو بولیں گے کہ پٹرول کا لیٹر اگر ہزار کا ہو جائے کوئی پھروانی ایک روٹی اگر پانچ سو روپے کی ہو جائے کوئی پھروانی صرف ہمارے خان کی سٹائل کو دیکھو اور اس کی سمائل کو دیکھو میرے خیال آپ یہ اس وجہ سے اتنے محتاط ہوئے ہوئے ہیں کہ جب نو مئی کا واقعہ ہوا اور کور کمانڈر ہاؤس پر اور دوسری جنگ پر جو حملے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ روکا کیونے میں پولس نے وہاں جانے سے اور پولس کہاں غائب ہو گئی کہ ہم سیدھے پہنچ گئے تو چلیں یہ آپ کی ان کے پچھلے اتجاج میں بھی بہت شکریہ ادار والی خان صاحب ہم سے بات کرنے کا شویب شہیند صاحب ہم سے بات کرنے کا